اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گوین ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پنیر بٹر مسالہ کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بن کر تیار ہونے والا سپر تیسٹی پنیر بٹر مسالہ ایک بار میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں پنیر بٹر مسالہ بنانے کے لیے میں نے چار سو گرام پنیر لیا ہے اسے اس طرح سے کوپ شیئر میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں کوئی بھی شیئر دے سکتے ہیں کڑھائی میں ایک ٹیبل سپن تیل ڈالیں گے اسی میں ایک چمچ بٹر ملا لیں گے بٹر کے ملٹ ہوتے ہی اس میں پنیر کے پیسے زیٹ کر دیں گے اسی میں ایٹ کریں گے آدھا تیسپون کشمیری لال مچ پوڑا اور ون پورٹی سپون اس میں نمک کریں گے اسے اچھے سے نکس کر لیں گے میڈیم فلم پر چلاتے ہیں اسے گولڈن کلر آنے تک پرائی کر لیں گے اس طرح سے پنیر پرائی کرنے سے پنیر کا تیش دگنا ہو جاتا ہے اور بہت ہی تیشتی بنتا ہے اس طرح سے سارے پیسز پر لگتے ہوئے اس میں گولڈن کلر آنے تک پرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر میں خوب اچھا گولڈن کلر آ گیا اب میں نکال لیں گے اب یہاں پر ایک پیوری تیار کر لیں گے چار میڈیم سائز کی ٹماٹر اسے رپلی چوب کر لیے ہیں جار میٹ کر دیں گے اسی میں پندرہ سے بیس کاجو وہ بھی ڈال دیں گے اسی میں آدھا تیسپون کشمیری مچ ڈال کر اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں گے پیسٹ بن کر تیار ہے کڑھائی میں دو بڑے چمز تیل ڈالیں گے زیادہ بھار کے نی ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے کم ڈالیں گے تیل گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر ایٹ کر دیں گے اب اسی میں تیر میڈیم سائز کی پیاس جیسے مہین چاپ کر لی ہے گریٹر سے ایٹ کر دیں گے میڈیم فریم پر چلاتے ہیں پیاس میں گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے یہ پنیر بٹر مسالہ ایک دم ریسٹورنٹ جیسے بہت بھی تیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے پیاس گولڈن فرائی ہو گئی ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون اور ادھر اکلیسون کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی پورڈر ڈالیں گے چلا لیں گے ادھر اکلیسون کا پیسٹ اور حلدی پیاس کے ساتھ دو سے تین منٹ بھون لیں گے ادھر اکلیسون بھی پٹائی ہو گیا ہے اب اس میں جو پیسٹ بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے چلا لیں گے اس میں ڈالیں گے آدھا ٹیسپون نمک پن فور ٹیسپون ڈالیں گے اس میں لال میچ پورڈر مکس کر لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون دھنیا پورڈر مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پر چلاتے ہیں مسالہ تب تک بھونیں گے جب تک مسالوں سے تیلہ لگنا ہو جائیں چار سے پانچ منٹ ہو گا ہے مسالہ اچھے سبھون گیا ہے مسالوں سے تیلہ لگ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دانے دار مسالہ بھون ہے اب اس میں ایک کپ یعنی دو سو ایمل گنگونا دود اس میں ایٹ کر دیں گے دود ڈالنے سے گریبی بہت تیریچ اور سمود بنتی ہیں آپ چاہیں تو دود کی جگہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ایک بوائل آنے دیں گے کور کر دیں گے ایک سو دو منٹ گریبی میں ایک بوائل آ گیا ہے اب اس میں فرائی کے ہونے پانیر کے پیسے ایٹ کر دیں گے میکس کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون کسوری میں تھی اور ون فورٹ ٹی سپون اس میں گرہ مسالہ پوڈر ایٹ کریں گے میکس کر لیں گے پانس چھے منٹ کے لیے سے کور کر کے لو فلم پر رکھ دیں گے پانس چھے منٹ ہو گئے ہیں ریسٹورنٹ اسٹائل پانیر بٹر مسالہ بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیمٹنگ ون ڈیلیشیس بنا ہے آپ چاہیں تو آپ یہاں پر اوپر سے ملائیا کریم بھی ڈال سکتے ہیں ایک برا میرے طریقے سے پانیر بٹر مسالہ ضرور ٹرائی کیجئے انشاء اللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہ ہیں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ